موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات عقائد کی تفصیل میں عقیدہ توحید کے بعد آج ہم ملائکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ملائکہ جس کو ہم اردو زبان میں فرشتے کہتے ہیں یہ ملک ان کی جمع ہے ملک فرشتہ ملائکہ اس کی جمع ہے فرشتے ملک کا معنی ہوتا ہے قاسد پیغام دینے والا کسی کا میسج آگے کنوے کرنے والا بنیادی طور پر اس کا معنی پیغام رسا ہوتا ہے جہاں تک اس کی استلاحی تعریف کا تعلق ہے تو ہمارے علماء متقلمین متقلمین سے مراد ہوتی ہے وہ علماء جو علم عقائد تھیالوجی پر ڈسکشن کرتے ہیں ان کے نزدیک ان الملائکہ آپ سکرین پر اس کی تعریف دیکھ سکتے ہیں ان الملائکہ یعنی ملائکہ وہ اجسام ہیں وہ باڈیز ہیں جو لطیف ہیں یعنی ان کی باڈیز ٹھوس نہیں ہیں وہ ایک نورانی قسم کی مخلوق ہے اور وہ اس بات پر قادر ہیں کہ مختلف طرح کی اشکال میں اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ نورانی مخلوق ہے جو مختلف اشکال بدلنے پر قادر ہے سوائے ان جانوروں کے جو نجس ہیں جیسے کتہ اور خنزیر اس کے علاوہ چونکہ فرشتوں کا جو وجود ہے وہ ایک غیبی چیز ہے اور ہم میں سے عام لوگ ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ایک خاص صلاحیت دیتا ہے جس کی بنا پر وہ ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ملائکہ جو اپنے وجود کو بدلنے پر قادر ہیں وہ کبھی کبھار ہمیں روایات اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسانی شکل کی اندر بھی جیسے حضرت دہیہ قلبی کا نام آتا ہے ان کی شکل میں یا کسی ان نون دیہاتی کی شکل میں بھی نبی پاک سے ملنے کے لیے آئے تھے اب فرشتوں کا وجود چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہمارے لیے یہ غیب ہے اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ایمان غیب پر بھی یقین رکھنے کا نام ہے اس لیے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے ملائکہ کی تعداد کتنی ہے اس حوالے سے قرآن سنت کی اندر ہمیں کوئی اس کا فگر یا تعین نہیں ملتا بلکہ یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا لشکر ہے کثیر تعداد میں جن کا ہم اندازہ فگر کا نہیں کر سکتے ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں کے وسیع و عریض جو جگہ ہے وہاں پر بھی ایک بلشت بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر کسی فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں اپنا سر سیدے میں نہ رکھا ہوا ہو مگر ان بے شمار اور لا تعداد ملائکہ کے اندر بھی کچھ ملائکہ وہ ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتا ہے خصوصی طور پر ان میں سے چار تو وہ کبار ملائکہ ہیں جنہیں سرداران ملائکہ میں شمار کیا جاتا ہے حضرت جبرائیل حضرت بیکائیل حضرت ازرائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام ان چار کے علاوہ بھی احادیث پاک کے اندر جنت کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نگران سپروائزر فرشتہ جو ہے اسے رزوان کہا گیا ہے اسی طرح جہنم کے امور کی نگرانی کرنے والے فرشتے کو قرآن میں مالک کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ کچھ متعین فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں ہمارے بائیں متعین ہیں اور جو لفظ بھی ہم اپنے مو سے نکالتے ہیں جو آمال بھی ہم بجالاتے ہیں وہ ان سب کو نوٹ کرتے رہتے ہیں اس کو لکھتے رہتے ہیں اور اس طرح ہمارے آمال کے ریجسٹر ہیں جو تیار کیے جا رہے ہیں کچھ اور ملائکہ بھی جن کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے جن میں ایک نام منکر نقیر کا ہے ان کا تعلق یہ ان فرشتوں میں سے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اسے قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے ابھی وہاں سے باہر بھی نہیں نکلتے قبرستان سے کہ یہ دو فرشتے قبر کے اندر آ کر اس مرنے والے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مختلف طرح کے سوالات و جوابات کرتے ہیں عزیز طالبہ و طالبات ملائکہ کے اوصاف اور ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالی کی ان مخلوقات میں سے ہیں جنہیں اللہ نے عقل اور شعور بخشا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالی کی معزز اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں محترم بندے ہیں قرآن نے کہا بل عباد مکرمون ملائکہ اللہ کے معزز بندوں میں سے ہیں ایک بات یہاں یہ بھی جاننے والی ہے اور بڑی اہم ڈسکشن ہے کہ انسانوں اور ملائکہ میں سے افضل کون ہے یہاں پر یاد رکھئے انسانوں کے اندر اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ تمام نیک و بد انسان ہر طرح کے لوگ ان سے تو ملائکہ افضل ہیں اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور ہمارے عمال نیکی اور بدی میں خلط ملت ہیں مگر ہم میں سے وہ مومنین جو صالحین ہیں جنہیں اولیاء کاملین کہتے ہیں وہ عام ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں اب ملائکہ کے اندر جو ملائکہ کے سردار فرشتے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا چار ملائکہ کا وہ ہماری امت کے صالحین اور اولیاء سے بھی افضل ہیں یہاں اہل علم نے یہ بھی کہا کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ پیغمبر اور انبیاء ہیں وہ اپنے رتبے کے اندر ملائکہ کے جو سردار ہیں جبرائیل و میکائیل ازرائیل و اسرافیل انبیاء کرام ان سے بھی اور تمام ملائکہ سے بھی افضل ہوا کرتے ہیں ملائکہ کو اللہ پاک نے ایک شان یہ بخشی ہے کہ وہ معصوم ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے فرمایا لا يسبکونہو بالکول وہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہیں کرتے اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ملائکہ جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی ذمہ داریاں دے رکھی ہیں مدبراتِ عمر کا لفظ بولا گیا ان میں سے کئی ملائکہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن آپ کے رب کو آٹھ فرشتوں نے آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں کائنات کے مختلف امور کی ذمہ داریاں دی گئی مدبراتِ عمر کہا گیا ملائکہ کا ایک گیروہ وہ بھی ہے جس کے ذمہ جن کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے دنیا سے جانے کا وہ ان کی ارواح کو قبض کرتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ایک گیروہ وہ بھی ہے جنہیں انسانوں کے آمال کو لکھنے کے لیے نگران بنایا گیا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ملائکہ کا ایک گیروہ وہ بھی ہوتا ہے جو اس زمین پر انسانوں کو خطرات حادثات سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیا فورا لا نام کی آیتِ امبارکہ کو دیکھئے وَهُوَ الْقَاهِرُ کو حافظہ قرار دیا ہے کچھ ملائکہ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کی مدد کے لیے جنگوں کے اندر اتار دیتا ہے جیسا کہ غزوہِ بدر کے حوالے سے ہم تفصیل سے انشاءاللہ سیرتِ طیبہ کے اندر جا کر پڑھیں گے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا اور درخواست کے نتیجے میں ہزار ہا کی تعداد میں ملائکہ کو ملائکہ پڑھیں گے